کیسا سناتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا فنانشلی حالات بہتر نہیں تھے تو ہوا کیا کہ وہ کسی میڈلیسٹ کنٹری میں گیا کمائی کرنے کے لیے اور بہت سال اس کو لگ گئے کماتا رہا کماتا رہا اللہ تعالیٰ نے برکت اتا فرما دی حالات بہتر ہو گئے فنانشلی تو اس نے کیا کیا کچھ سال بعد اپنے والد کو کال کی اور کہتا ہے کہ ابا جان الحمدللہ سٹیبل ناو فنانشلی سٹیبل تو آپ میرے لئے کوئی لڑکی کا انتخاب کریں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لڑکے کے جو والد تھے وہ امام تھے مذہب کے ماشاءاللہ اوری رائچس مان کہتے ہیں کہ بڑے نیک دل تھے نیک دل انسان تھے ان کے والد تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کے لئے کوئی لڑکی ہوتا ہوں اور بیٹا ماشاءاللہ بڑا جو ہے اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے ابا جی اچھی لڑکی ہی ڈھونے گے اور کہتے ہیں کہ ابا جی آپ جو بھی میرے لئے لڑکی پسند کر لیں گے نا انشاءاللہ مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگی اور میں شادی کرنا ہوں اچھا جی ابا جی لڑکی کا انتخاب کر لیتے ہیں اور یہ ہے کہ شادی بھی ہو جاتی ہے اب اس لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا وہ اپنے گھر آجاتا ہے واپس فلائے کر کے تو اب جب ائرپورٹ پہ اس کی بیوی جب اور جو ہے فیملی ممبرز ریسیف کرتے ہیں اب دہ وائف شیز ویڈنگ اوویل نکاہ پہنے ہوئے اب چہرہ نظر نہیں آرہا ہوتا کیا ہے کہ رات ہو جاتی ہے دس اس دہ فرس نائٹ اور ہزبنڈ وائف اکیلے ہے روم میں اور جب وائف انویل کرتی ہے اپنا پردہ ہٹاتی ہے یہ نوجوان ہی ایس شاکڈ شاک میں چلا جاتا ہے کہ میرے اببو نے اس عورت سے میری شادی کروائی ہے سو ٹو سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ بنا دی ابا خوبصورتی کا اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی کہ میرے اببا جی نے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی کروائی ہے اور وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے ڈپریسٹ ہو جاتا ہے تو پھر ڈپریسٹ ہو کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ it's all right پھر وہ سو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ رات کا جب تیسرا پہر آتا ہے یہی اس کی بیوی اپنے خواند کو اور یہ سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہے اپنے خواند کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہ رات کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک بار اٹھاتی ہے خواند نہیں اٹھرا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا پھر کوشش کرتی اس کو اٹھانے کی پھر نہیں اٹھرا ہوتا اور پھر دیسے دفعہ پانی لے کے آتی ہے اور اس کے تو چھینٹیں پھینکتی ہے سپرنکل کرتی ہے جس سے وہ اٹھ جاتا ہے اور جب اٹھ جاتا ہے نا تو اب یہ جو اس کی بیوی اپنے خواند کو کہتی ہے کہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں کیونکہ آپ سے شادی سے پہلے جب میری آپ سے شادی نہیں ہوئی بھی تھی تو میں اللہ تعالی سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں تو مجھ سے کون شادی کرے گا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی رحم اللہ امرائن اللہ تعالی اس مرد پہ اس حزبن پہ رحم کرے قام من اللیل رات کو جو اٹھتا ہے وَأَيْقَ وَأَهْلَهُ اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے پانی کی چھینٹیں پھینکتا ہے اور پھر وہ دونوں نماز اکٹے پڑتے ہیں یہ وجہ سے یہ حدیث آج مجھے اللہ تعالی نے موقع دیا کہ میں اس حدیث پر عمل کروں میں آپ کی بہت شکر گزاروں اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ حدیث کا جو بکیہ پورشن ہے وہ آپ اسے کمپیٹ کریں اور حزبن یہی کرتا ہے اور وہ اپنی عبیتی سنا رہا ہے کہتا ہے کہ پھر میں اٹھا میں نے نماز پڑھائی اور کہتا ہے خدا کی قسم جیسے ہی میں نے سلام پھیرا اور اپنی بیوی کی طرف میں نے اپنی نگاہ جمعائی کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اپنی بیوی سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت نہیں لگی اس کے بعد کیونکہ دلوں میں جو محبت ہے نا محبت یہ جو ہم دیکھنے ابزرف کر رہے ہیں اسے سب چکٹر کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب انسان اس کو پسند کرنے لگ جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے بھی دنیا